اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ہاو ٹو رائی کانٹنگ فون زیرو فائیل رائیڈ فارمیشن ان میتھ دیر آر فور لائنس کونسپٹ تو فولو فارمیشن یعنی میتھ میں فور لائنس کا کونسپٹ ہے جس سے ہم فارمیشن کے ساتھ لکھ سکتے ہیں فرسٹ اس ٹیٹ لائن اپورٹو ڈاون ورٹ یعنی اوپر سے نیچے کی طرف سیدھی لائن سیکنڈ اس ٹیپنگ لائن یعنی سوئی ہوئی یا لیٹی ہوئی لائن تھرڈ اس سلانٹ لائن ٹیڑی یا پہاڑ کی طرح کی لائن لاسٹ اس سیمی سرکل یعنی آدھا سرکل فرسٹری آئی رائٹ زیرو فرم دوٹ آن دا ٹو آف دا باکس میں نے باکس کے اوپر والے دوٹ سے زیرو کو لکھنا شروع کیا اور فل باکس میں لکھا لائن رائت I throw, join both doors with straight line Then I ride to make semi-circle Then slant line and sleeping line Now I ride three to join first door to second door with semi-circle Now join to second door to third door Throw, throw semi-circle Now I ride four I make a half straight line Then sleeping line Now write straight line Then I ride five I ride sleeping line Then half straight line And join this line with semi-circle Students, now we have to write to the first Zero to five We have to write number Number write to the first We have to touch the box On top of the box We have to touch the line One write But state line One box Second box Second box Third box Two write To write Two write To write To write First of all We have to write half semi-circle Then slant line And then sleeping line Which we call lady whoo line This is our number two Write To write After we leave one box And then We have to write three To write the box To write the line To write the line To write the line We have to touch the line Half semi-circle To make the line Mid line مٹ لائن سے نیچے ہم نے سیکنڈ ہاف سمی سرکل بنائیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 3 رائٹ 3 رائٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک بوکس چھوڑ کے نیچے ہم نے 4 بوکس ایک بوکس چھوڑ کے ہم نے دوسرے بوکس میں ہم نے 4 رائٹ کرنا ہے 4 رائٹ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اوپر لائن کو ٹچ کر کے مٹ لائن تک ہم نے 1 بلکہ سٹیٹ لائن ہاف سٹیٹ لائن رائٹ کرنا ہے سلیپنگ لائن مٹ لائن کے اندر اور پھر 4 کو مٹ لائن سے نیچے والی لائن میں ہم نے سٹیٹ 1 رائٹ کرنا ہے جس سے ہمارا 4 رائٹ ہو جائے گا ایک بوکس چھوڑ کے نیچے ہم نے 5 رائٹ کرنا ہے 5 رائٹ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اوپر والی جو لائن ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے سلیپنگ لائن پھر ہاف ہم نے سٹیٹ 1 رائٹ کرنے 1 رائٹ کرنے کے بات ہم نے ہاپ سیمی سرکل نیچے لائن کو ٹچ کرنے جس سے ہمارا 5 رائٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 تک کاؤنٹنگ موسیقی